تو تصویریں دیکھ سکتے ہیں اس میں پولیس کی ٹیم میں موقع پر موچی ہوئی ہے گھرونڈا کا یہ معاملہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر رات کے ڈیڑھ بجے کا یہ ویڈیو شوٹ ہے محالکہ آپ کو صوبے دکھائیں گے لیکن اس میں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس بھی موقع پر پہنچ جاتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس بھی موقع پر پہنچ جاتے ہیں تین سوٹرز بتائے جا رہے ہیں جو کرسیتر پپلی اور گھرونڈا کے معاملے میں وانچھٹ چل رہے تھے ہسپیڈل سے بھی ہم نے آپ کو تصویریں دیکھائیں جہاں پر تین گھائیلوں کو تین گھائیلوں کو ہسپیڈل میں لائے جاتا ہے جن کے دو کو جو ہے گولی لگی ہے اس طرح کی جانکاری مل رہی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں گولیوں کے جو کھول ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو چلے ہوئے کھول ہیں اس کو اس سمیں فورنسک ایکسپرٹس جو ہے جانچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لائیو تصویر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا معاملہ پولیس کی ٹیموں کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگتی ہے کافی سمیں سے تلاش تھی کافی سمیں سے تلاش تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس بائیک پر شوٹرز جو ہیں سوار تھے جیسے ہی پولیس کی سی آئی اے کی ٹیموں نے روکنے کی کوشش کری تو پولیس پارٹی پر بھی جو ہے انہوں نے حملہ بول دیا اس طرح کی جانکاریا اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس جو ہے موقع پر پہنچ جاتے ہیں فورنسک ٹیمیں موقع پر پہنچی ہوئے ہیں اور معاملے کی پوری گہنتہ و گمبیرتہ سے چھانبین جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو عوید ہتھیار ہیں وہ بھی دونوں جو ہے پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا اور فورنسک ٹیمیں سمیں معاملے کی پوری گہنتہ سے چھانبین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چیک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کی لوکل میڈ ہے یا کوئی لیسنسی ہتھیار چوری کیوں ہیں لیکن شوٹرز بتائے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فیروتھی مانگلے کا ایک بڑا معاملہ ہریانہ پولیس کی سی اے اے کی ٹیموں کی طرف سے سلجھا لیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہتھیار برامت کر لیے گئے ہیں دو ہتھیار برامت کر لیے گئے ہیں موقعے سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں فورنسک ایکسپرٹ جو ہے وہ موقعے پر پہنچے ہوئے ہیں معاملے کی پوری گہنتہ و گمبیرتہ سے چھانبین جو ہے پولیس ٹیموں کی طرف سے شروع کر دی گئی ہے رات کے ڈیڑھ بجے ہم یہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں جو حالانکہ ہم آپ کو صوبے دکھا پائیں گے لیکن اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں گھائیلوں کو بھی ہسپیٹل میں لے کر جائے گیا ہے گھائیلوں کو بھی ہسپیٹل میں لے کر جائے گیا ہے فورنسک ایکسپرٹ اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں موقعے پر پہنچے ہوئے ہیں معاملہ کافی گھمبیر ہے کیونکہ ہریانہ میں فیروتی کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور فیروتی کے معاملوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں پولیس ان شوٹرز کو بھی پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تین شوٹرز بتایا جا رہے ہیں بائیک پر شاید کسی واردات کو انجام دینے کی فراک میں ہوں گے اور چب میں وہاں سے نکل رہے ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی سیئے کی ٹیموں نے چب انہیں روکنے کا پریاس کیا تو پولیس پارٹی پر ہی اُلٹا حملہ بول دیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو عوید پسٹول موقع واردہ سے اس سمیں برامت کیے گئے ہیں فورنسک ایکسپرٹس اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ویڈیو گرافی کرتے ہوئے نظر ضرور آ رہے ہیں کئی چلے ہوئے کارتوس کئی جگہ سے جندہ کارتوس بھی برامت کیے جا رہے ہیں آپ یہ لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں پولیس کی ٹیمیں آپ دیکھ سکتے ہیں گھرونڈا تھانا سے وہ موقع پر پہنچی ہے اور معاملے کی پوری گھینٹا و گھمبیرتا سے جو چھانبین ہیں وہ پولیس ٹیموں کی طرف سے شروع کر دی گئی ہے یہ بائیک بتائی جا رہی ہے جس پر شوٹر سوار تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور جندہ کارتوس برامت کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جندہ کارتوس برامت کیا گیا کہیں گولیوں کے کھول برامت کیے گئے ہیں اور یہ جندہ کارتوس اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں گھرونڈا کیملا روڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پولیس اور وانٹڈ بدماشوں کے بیچ میں آمنہ سامنا ہو جاتا ہے اور پولیس نے بتایا جا رہا ہے دو سے تین شوٹرز کو پکڑا ہے یہ بڑی خبر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس پارٹی پر بھی انہوں نے حملہ بولا جس کے بعد جوابی کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے بھی دو شوٹرز کو ٹانگ پر ان کے گولی لگی ہے ان کو ہسپیٹل میں کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج ہے سرکاری ہسپیٹل میں لے جائے گیا وہاں کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں گولیوں کے جو کھول ہیں ان کو اس سمیں پولیس پارٹی برامت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پوری طرح سے ماملے کی گہنتہ و گھنبیرتہ سے جو چھانبین ہیں وہ پولیس ٹیم میں اس سمیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ماملے کی پوری گہنتہ سے تفتیش کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کئی جگہوں سے چلے ہوئے کارتوس کئی جگہوں سے جندہ کارتوس اس سمیں برامت کر لیے گئے ہیں فورنسک ایکسپرٹس موقع پر ہیں تھانا گھرونڈا ایسے چو موقع پر ہیں اور ماملے کی پوری گھنٹہ و گھنبیرتہ سے چھانبین کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں رات کے سمیں ڈیڑھ بجے ہم اس ویڈیو کو شوٹ کر رہے ہیں گھرونڈا کے کیملا روڈ پر تین شوٹرز جو ہیں بائک پر جا رہے تھے وانٹڈ شوٹرز بتائے جا رہے ہیں جن پر پپلی کرکشیتر اناج منڈی اور گھرونڈا میں بھی شید جو ہے جو گولیاں چلائی گئی تھی فیروتی کا بڑا ماملہ تھا اس میں وہ لوگ بھی بتائے جا رہے ہیں شامل تھے مکھے اروپی ہیں یہ بتائے جا رہے ہیں اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور پوری ماملے کی گھنٹا و گھنبیرتا سے چھانبین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پولس ٹیموں کے ساتھ ساتھ اس سمیں فورنسک ایکسپرٹس آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ماملے کی پوری گھنٹا و گھنبیرتا سے چھانبین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس ٹیم کو اپنے آپ میں بیٹی دیر رات ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگتی ہے تین شوٹرز کو آخر کار پکڑ لیا جاتا ہے تین شوٹرز کو آخر کار پکڑ لیا جاتا ہے فیروتی کے معاملے میں فیروتی کے معاملے میں وانٹڈ بتائے جا رہے ہیں لائیو تصویر سمیں دیکھ سکتے ہیں تصویر سمیں دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیمیں فورنسک ٹیمیں اسمیں موقع پر پہنچ ہوئی ہے اور معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس کے ساتھ اسمیں تھانا ایسے چو موقع پر ہیں جو کارتوس جندہ کارتوس موقع پر ملے ہیں ان کی بھی فوٹوگرافی کی جا رہی ہے جو چلے ہوئے کارتوس ملے ہیں ان کی بھی فوٹوگرافی کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ میں ایک پڑی کامیابی ہاتھ لگتی ہے کیونکہ اس طرح کے معاملے بہت زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے آپ میں ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگتی ہے جانکاری ملتی ہے کہ کسی بڑی واردات کو انجام دینے کی فراق میں تھے تین شوٹرز اور چب ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کے اوپر سیئی ایک ٹیموں کے اوپر گولی چلا دی جاتی ہے اس طرح کی جانکاری ہے اور ہم ان کو بتانا چاہیں گے بال بال بچے اس میں پولیس کرمچاری اور چب جوابی کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو تین شوٹرز بتائے جا رہے ہیں دو شوٹرز کو کولی لگی ہے ٹانگ پہ اور ان تینوں کو پکڑ دیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو علاج کے لئے کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج میں لے جائے جاتا ہے سوچنا ملتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں گھرونڈا تھانا پرباری اور فورنسکٹی میں موقع واردات پر رات کے ڈیڑھ بجے پہنچی ہوئی ہے حالانکہ ہم آپ کو یہ ویڈیو سوبے دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ریکوڈ کر کر سوبے دکھا رہے ہیں کیونکہ ایک بہت ہی بڑا کرائم سین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ میں فیروتی کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور اس سمیں فورنسکٹی میں اس سمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہے معاملے کی پوری گھنتا وے گھنبیتا سے چھانبین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کیملا سے گڑی ملتان روڈ پر جو ہے رائس مل ہے اس کے نجدیک جو ہے اس طرح کی پولیس کی ٹیم کو جانکاری لگی تھی اور جیسے ان کو روکنے کا پریاس کیا جاتا ہے تو پولیس پارٹی پر ہی گولی چلا دی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گولیوں کے کھول اس سمیں پولیس نے برامت کر لی ہیں فورنسکٹی میں موقع پر پہنچی ہوئی ہیں معاملے کی پوری گھنتا وے گھنبیتا سے تفتیش کی جا رہی ہے لائیو تصویریں اس سمیں آپ گھرونڈا علاقے سے دیکھ سکتے ہیں کیملا روڈ سے دیکھ سکتے ہیں تمام کارتوسوں کو اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو چلے ہوئے کارتوس ہیں اور جو جندہ کارتوس ہیں ان کارتوسوں کو اس سمیں پولیس کی ٹیم میں فورنسکٹی میں اپنے کبجے میں لیتی ہوئی اور ان کی ویڈیو گرافی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو شوٹرز کی بائیک آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں روڈ پر ہی کھڑی ہے شوٹرز کی بائیک روڈ پر گری ہوئی ہے آپ یہ لائف تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ جاتے ہیں گھرونڈا تھانا کی پولیسٹی میں موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور پوری معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے اسی بائیک پر تین شوٹرز سوار تھے اسی بائیک پر تین شوٹرز سوار تھے جن پر فیروتی کے بہت سے معاملے بتا رہے ہیں درج ہیں گھرونڈا پپلی اور کرشیتر میں بتا رہے ہیں کی وانٹڈ چل رہے تھے اور اس سمیں آپ دیکھتے ہیں سی آئیے کی ٹیموں کو معاملے کی پوری گہنتہ وے گمبیرتہ سے چانبین لگتی ہے جانکاری ملتی ہے اور چپیچھا کیا جا رہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس پارٹی پر ہی انہوں نے حملہ بول دیا جوابی کاروائی کرتے ہوئے دو شوٹرز کی ٹانگ میں گولی لگی ہے اس طرح کی جانکاریاں دونوں گھائل ہوئے ہیں خطرے سے باہر ہیں ان کو ہسپٹل میں ایڈمنٹ کر آیا گیا ہے ایک اور شوٹر بتا رہے ہیں موقع سے گرفتار کر لیا جاتا ہے دو پسٹول بھی ان کے پاس سے برامت کیے گئے ہیں اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام فورنسکٹی میں موقع پر موجود ہے فورنسکٹی میں موقع پر موجود ہے بائیک کو اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے چیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گولیوں کے بہت سے کھول موقع سے برامت ہوتے ہیں جندہ کارتوس بھی برامت ہوتے ہیں اور اس سمیں پولیس کٹی میں معاملے کی پوری گہنتا و گھمیرتا سے چھانبین کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے گھرونڈا کی کیمبلہ روڈ سے اس سمیں رات کے دو بجے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جو ویڈیو شوٹ کر کر ہم آپ کو صوبے دکھائیں گے آپ یہ تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی کامیابی ہریانہ پولیس کی سیئے یہ ٹیموں کو لگی ہے اور ان شوٹرز کو آپ دیکھ سکتے ہیں پکڑ دیا جاتا ہے پولیس پر ہی گولی چلا دی جاتی ہے جوابی کاروائی کرتے ہوئے پولیس پارٹی نے ان کو کابو کر دیا ہے ان کو گرستار کر دیا ہے یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس گھرونڈا تھانا پرباری اور انے پولیس کی ٹیمیں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پر موجود ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی اور ٹیمیں بھی اس سمیں موقع پر پہنچتے ہوئے نظر آ رہی ہے گھرونڈا کیملا سے اس سمیں آپ یہ لائیب تصویریں دیکھ سکتے ہیں جو سی آئیے کی ٹیمیں جو ان اروپیوں کی دھر پکڑ کر رہی تھی وہ موقع پر پہنچتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انسپیکٹر مہنلال جو اس ٹیم کا نیت ترتب کر رہے تھے وہ بھی کرائیم سین پر اس سمیں موقع پر پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گھائلوں کو سب سے پہلے اسپیٹل میں ایڈمیٹ کر آیا گیا اور فرس چیٹ دلوانے کے بعد اس سمیں کرائیم سین پر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں انسپیکٹر مہنلال موقع پر پہنچے ہیں اپنے آپ ہمیں اس سمیں ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگتی ہے کیونکہ ایک بڑا معاملہ نکل کر سامنے آتا ہے لائیو ویڈیو اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں گھرونڈا کے کیملا سے اس سمیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کیملا روڈ سے اس سمیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پولیس سٹی میں معاملے کی پوری گہنٹا وے گھمبیرتا سے چھانبین کرتی انہیں در آ رہی ہیں کئی جندہ کارتوس کئی چلے ہوئے کارتوس بھی بنامت کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرائن سین سے پولیس پارٹی پر ہی بتا رہے ہیں ان شوٹرز نے ہاتھ حملہ بول دیا جس کے بعد جوابی کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے چب ان پر گولی چلائی تو ان تین شوٹرز کو پکڑ دیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں فورنسک ٹیموں کے ساتھ ساتھ اس سمیں سی آئی اے کی ٹیم میں جو ہیں وہ موقع پر پہنچی ہر پورے معاملے کی گہنٹا وے گھمبیرتا سے چھانبین کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی کامیابی کہیں نہ کہیں ہریانہ پولیس کی ٹیموں کو لگی ہے کیونکہ ہریانہ میں فیروتی کے معاملے جو لگاتار بڑھ رہے تھے ہریانہ میں جو فیروتی کے معاملے لگاتار بڑھ رہے تھے ان پر کافی حد تک انکش ضرور لگے گا کیونکہ تین شوٹرز پکڑ لیا جاتے ہیں تین شوٹرز پکڑ لیا جاتے ہیں جس کی لائیو تصویرے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویرے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں جو پسٹول ہیں شوٹرز کے جو سمیں پسٹول ہیں وہ اس سمیں ہاں پر موجود ہیں سی آئی اے کی ٹیم میں اچھی طرح سے تفتیش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ یہ لائیو تصویرے سمیں دیکھ سکتے ہیں کرائیم سین رات کے دو بچوں کے ہیں گھرونڈا کیمبلا روڈ سے سمیں آپ یہ لائیو تصویرے دیکھ سکتے ہیں شوٹرز کے جو دونوں ہتھیار ہیں وہ اس سمیں یہاں پر موقع پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں گھرونڈا تھانا ایسے چو موقع پر ہیں سی آئی اے کرشترہ کے ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں موقع پر موجود ہے جن کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے اور جوابی کاروئی کرتے ہوئے ان تینوں شوٹرز کو پکڑ دیا جاتا ہے یہ لائیو تصویرے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو دونوں ہتھیار ہیں کرائیم سین سے سمیں آپ یہ لائیو تصویرے دیکھ سکتے ہیں دونوں ہتھیاروں کی بھی ویڈیو گرافی سمیں کرتے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کرشتر سیہ یہ پولیس ٹیم کو جانکاری ملتی ہے کیونکہ کرشتر اور پپلی میں واردات کی تھی ان شوٹرز نے اور جیسے ہی گھرونڈا کیملہ روڈ پر ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پولیس پارٹی پر انہوں نے گولی چلا دی دو جگہ پر گولی لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے پولیس کرمچاری بال بال بچے ہیں شیشے پر ہی سامنے بیٹھے پولیس پارٹی پر گولی چلا دی جاتی ہے پوری پولیس ٹیم یہاں پر موجود ہیں اور چب جوابی کاروائی کرتے ہوئے پولیس پارٹی نے ان کو روکنے کے لئے کہا ان کو سرندر کرنے کے لئے کہا اس کے بعد بھی انہوں نے ہتیار تانے رکھے جس کے بعد پولیس پارٹی نے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کابو کر دیا ہے اور جانکار یہ ملی ہے کہ دو جو شوٹر سے ان کی ٹانگ پر گولی لگی ہے خطرے سے باہر ہے ان کی آلت ان کو ہسپیٹل میں ایڈمٹ کرا دیا جاتا ہے یہ ان کی بائیک آپ دے سکتے ہیں فورنسٹر ٹیم میں اس سمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہے گرونڈا تھانا پولیس ٹیم اس سمیں موقع پر ہے پوری معاملے کی گہنتہ سے تفتیش کی جا رہی ہے اسی بائیک پر تینوں شوٹر سوار تھے اور کرنال میں شاید کسی بڑی واردات کو انجام دینے کی فراق میں تھے لیکن اس سے پہلے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کرسیتر کسی ہے یہ ٹو شاکہ نے ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بائیک پر سوار تینوں شوٹرز کابو کر لیے ہیں شکر ہے کہ پولیس پارٹی پر جو گولی چلائی کسی پولیس کرمچاری کو گولی نہیں لگی نہیں تو بڑا معاملہ ہو سکتا تھا بڑا معاملہ ہو سکتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ان شوٹرز کی بائیک ہے اسی بائیک پر جو ہے تینوں شوٹرز جو ہے گھرونڈا کیملا روڈ پر جو ہے نکل رہے تھے اور رات کے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں جو پولیس ٹیم تھی کرسے ترسیہ یہ کی ٹیم تھی انہوں نے روکنے کے لئے کہا دو بار کہا لیکن نہیں رکے اس کے بعد پولیس پارٹی پر شیشے پر ہی گولی چلا دی بمپر پر ہی گولی چلا دی جس کے بعد ان تینوں شوٹرز کو پکڑ دیا جاتا ہے اور اس سمیں فورنس ٹیم میں معاملے کی تفتیش کرتی ہوئی اس سمیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں اسی کرائیم سین پر ہی سمیں موجود ہے ٹھیک میرے پیچھے سمیں آپ دے سکتے ہیں یہ وہ شوٹرز کی بائیک ہے جہاں پر فورنس ٹیم میں سمیں رات کے دو بجے معاملے کی تفتیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تین شوٹرز بتایا جا رہے ہیں تین شوٹرز بتایا جا رہے ہیں جنہوں نے پولیس پارٹی پر ہی گولی چلا دی جب پولیس پارٹی نے ان کو روکنے کی کوشش کری تو پولیس پارٹی پر ہی گولی چلا دی جوابی کاروائی کرتے ہوئے جب پولیس نے ان کو روکنے کے لیے کہا ان کو روکنے کے لیے کہا تب جا کر پولیس نے جب جوابی کاروائی کی تو دو شوٹرز کی ٹانگ پر گولی لگی ہے خطرے سے حالت باہر بتائی جاری ہے ان کو کلپنا چاولہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ کرا دیا گیا ہے اور تینوں شوٹرز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ لائیو تصویرے سمیں گھرونڈا کیملا روڈ سے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کمل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال تو آپ دیکھ ستے ہیں سوچنا ملتے ہی گھرونڈا تھانا پر باہری موقع پر پہنچ جاتے ہیں گھرونڈا کے کیملا روڈ پر جو ہے رات کو یہ گولیاں چل جاتی ہیں اس سمیں آپ دیکھ ستے ہیں سچو صاحب ہمارے ساتھ موجودہ صاحب کیا کچھ بتانا چاہیں گے بتا رہے ہیں کرسیتر سی ایگر ٹیم رات کو یہاں پر آئی ہوئی تھی سوٹر کے بارے میں تفتیش کر رہی تھی جو کورسیتر اور پپری اور گھرونڈا میں جنہوں نے گولیاں چلائی کیا معاملہ ہے سر میرے پاس بھی کنٹر ورم سے سوچنا پرابت ہوئی تھی تو میں بھی یہاں پر موقع پر پوچھا ہوں تو موقع پر پہنچتے میں نے دیکھا یہاں پر آئیل ان کو تو سپلائز کیا جا چکا ہے لیکن یہاں پر موقع پر لائیو کارٹیز بھی ہیں گول بھی ہیں اور بائک بھی ہے تو یہ سوٹرز بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے فیروتیوں کے ڈیمانڈ کری تھی تو بیڈمنٹ کرا دیا گیا سر ان کو ہاتھیار موقع سے برامت کی ہیں تو بتا رہے ہیں کورسیتر سیئی کی ٹیم پر بھی گولیاں چلائی ہیں شیشے اور گاڑی پر گولیاں لگی ہیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیموں نے ماملے کی پوری گہنٹا پر گھنبیٹا سے چاند بین شروع کر دی ہے گھرونڈا تھانا پولیس ٹیم جو ہے ترنت موقع پر پہنچ جاتی ہے اور ماملے کی جو تفتیش ہے وہ اس سمیں پولیس ٹیموں کی طرف سے شروع کر دی گئی ہے کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنا دیکھ سکتے ہیں اس سمیں کورسیتر کسی ہے یہ پولیس کو جانکاری لگتی ہے کہ تین شوٹرز کسی بڑی واردات کو انجام دینے کی فراق میں ہیں انہیں شوٹرز کی دھر پکڑ کے لیے پچھلے کئی دنوں سے چوبی سو گھنٹے جو ہے کورسیتر پولیس کی ٹیم میں لگی ہوئی تھی ہم ان کو بتائیں کہ اس سمیں کورسیتر اور پپلی میں بھی انہوں نے واردات کو انجام دیا تھا اور اس سمیں سچو محلال ہمارے ساتھ موجود ہے رات کے ڈائی بچ چکے ہیں کیا کچھ بتانا چاہیں گے سر کس طرح کی انہوں نے پہلے بھی وارداتوں کو انجام دیا تھا اور کیا جانکاری آپ کو لگی تھی اس میں ایک 23 تاریخ کو ہمارے امیگریشن سینٹر پہ گولی چلائے گی تھی سیکٹر دس میں ورلڈ وائیڈ سینٹر تھا اور اس کے پھر 28 تاریخ کو ایک ہمارے پیپلی میں اناج منڈی میں ایک دکان پہ اڑتی کی دکان پہ گولیاں چلائی تھی اور سیم ڈے پھر یہ گھرونڈا میں بھی چلائی تھی اور ان سب کے پیچھے جو تھی فیروتی مانگنے والے نے ایک ہی بندے نے کولر تھا جو تھا ککا رانہ تھا سب سے کروڑ روپے کی دنوں اس میں فروتی مانگیں گئی تھی جو اسی دن سے ہمارے ایس پی سامنے الگ الگ ٹیمیں اس مقدمے کی تپتیز کے لیے بنائی تھی ہم سب ہی ٹیمیں اس پہ کام کر رہے تھے اور امیگریشن سینٹر والا جو مقدمہ تھا اس میں امنے تین چار لڑکوں کو گرفتار بھی کیا ہے جس لڑکے نے جو اس واردات میں جو لڑکا ماؤٹر سیکل چلا رہا تھا اس لڑکے کو امنے گرفتار کیا ہے اس کے علاوہ جس جس نے ان کی ہلپ کی تھی جو ویپن دیکھے گیا تھا جو لڑکا امنے گرفتار کیا جو بائک دیکھے گیا تھا اور یہ تین سوٹر سب ہی بچے ہوئے تھے اس کے بعد ہم لگاتار ان کے پچھے تھے ایک سوٹر وہ تھا جو امیگریشن سینٹر میں کری تھی اور ایک سوٹر کومن یہ تھا جس نے دنوں وارداتوں میں یہ واردات کی تھی اور ایک ان میں موٹر سیکل چاہے لگ تھا آج ہماری ٹیم کو مکبری ملی تھی کہ وہ تینوں دوبارہ سے کوئی کرنال میں واردات کرنے کے لیے دوبارہ سے پھر کرنال میں آئے ہیں اور ہماری ٹیم لگاتار ان کے پچھے تھی اور جیسے ہی وہ گرونڈ یہاں پہ کیملا گاؤں کی طرف سے موٹر سیکل تینوں سوار آئے آگے ہماری ٹیم نے ان کو روپنے کا اشارہ کیا لیکن وہ تینوں اس گڑی ملتان کی طرف مڑ گئے اور جیسے ہی وہ انہوں نے موڑتے ہی جو پیچھے موٹر سیکل سوار تھا اس نے ٹیم پر فائرنگ کی ایک گولی ہماری جی جو پولیس کا بکل ہے گاڑی ہے ہماری سامنے سیسے میں لگی ہے دوسری ٹیر کے پاس لگی ہے اور جوابی کاروائی میں پھر ملاجمہ نے اتر کے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے جوابی کاروائی کی تو ان کی دونوں کی ٹانگ میں گولی لگی ہے اور ان کو علاج کے لیے تو تین سوٹرس ہیں جنہوں گھرستار کیا گئے ہیں دو سوٹرس ہیں جن کے پاس ویپن تھے دونوں کے ویپن یہاں ملے ہیں اور ایک لڑکا وہ تھا جو بائٹ چلا رہا تھا اور دو ہتھیار ہیں ان کے پاس دو ہتھیار ہیں اب تینوں لڑکوں کا اپنے علاج کے لیے کلپنا چاہر کچھ پتا چلا کہاں کے رہنے والے ہیں پہلے بھی کوئی معاملے درجوئن پر ابھی بھی تب تیس مقدمے کی جاری ہے تو کسی پولیس کرمچاری کو کوئی گولی چل لگی سی سے بھی گولی چلائی انہوں نے پولیس کرمچاری کو نہیں گولی لگی اور بھائی چانس بال بال بچ گئے کیونکہ انہوں نے صدہ ایم کر کے پولیس پہ گولی چلائی تو اس کے کرنال پولیس کی ٹیموں کو جان کری تھی آپ نے بلکل پہلے کنٹرول روم میں ہم نے بلکل ساری سوچنا دیتی تھی سینئر اعتکاریوں کو دیتی تھی ایسے سے گھرونڈا موقع پہ ہیں اور بھی تھی موقع پہ ہے اور ان تھیوں کا علاج چل رہا ہے تو بلکل اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سی ای این چارج کوشیتر کے وہ موقع پر موجود ہیں گھرونڈا تھانا پرباری کو جان کری دی گئی تو وہ بھی موقع پر پہنچے ہیں معاملے کی تفتیش پولیس ٹیموں کی طرف سے شروع کر دی گئی ہے